باپ کیا ہے؟ امام ترمزی ابن ماجہ ابن حبان نے ابو درد رضی اللہ عنہ سے رواد کیا ہے کہ حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرما الوالد اوسط الابواب الجنہ فانشیتا فحفظ ذالک الباب والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے اب اولاد اس کی فرما برداری کر کے اس کی حفاظت کرے یا نافرمانی کر کے اسے ضائع کر دے باپ جنت کا عالی دروازہ باپ اولاد کے لیے سرپرست عالی باپ اولاد کے اخراجات برداشت کرتا ہے باپ اولاد کو تعلیم دلواتا ہے باپ اولاد کی ہر مشکل کام میں مدد کرتا ہے باپ کی پشانی کی زیارت ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے باپ اولاد کی محبتوں کا گہوارہ ہے باپ اولاد کی سرپرستی اور رہنمائی کرتا ہے باپ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے باپ کی تعلیم سو استادوں سے بہتر ہے باپ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے باپ اللہ کی صفتِ ربوبیت کا مظہر ہے باپ گھر کی عمارت کا دروازہ ہے دروازہ نہ ہو تو چور اور کتے داخل ہو جاتے ہیں باپ گھر کی عمارت کا چھت ہے چھت نہ ہو تو گھر بدلتے موسم کا مقابلہ نہیں کر سکتا باپ گھر کی عمارت کا ستون ہے ستون نہ ہو تو چھت کے گرنے کا خطرہ رہتا ہے باپ سورج کی ماند ہے سورج گرم تو ہوتا ہے مگر روشنی نہ دے تو اندھیرہ چھا جاتا ہے فصلیں کچھی رہ جاتی ہیں باپ دنیا میں اولاد کے لئے بہترین سہارا ہے باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیض جاب ہو سکو باپ کا حکمان ہو تاکہ خوشحال ہو سکو باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں اسے اپنے سے دور مت کرو باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے باپ کے آنسوں تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا باپ کے سامنے اونچہ نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچہ کر دے گا باپ کے سامنے نظر جھکا کے رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بلند کر دے باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑھیں باپ کی سختی برداش کرو تاکہ باکمال ہو سکو باپ سونا ہے ماں چاندی ہے ہر بچے کا ایک حقیقی باپ ہے باپ ایک ذمہ دار ڈریور ہے جو گھر کی گاڑی اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے باپ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے جو اولاد کی خوشیوں اور غمیوں میں برابر کا شریک ہے باپ اولاد کے لئے ایک بہترین وکیل ہے جو مرنا قبول کر لیتا ہے لیکن اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتا باپ انتہائی جفاکش ہے جو مشکل سے مشکل کام خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے باپ ہر زندہ چیز کا باپ ہوتا ہے لیکن واحد انسان کا باپ ہے جو سب سے زیادہ عرصے تک تاہیات بچوں کی دیکھ بھالی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ماں باپ میں سے اکثر باپ کو سخت طبیعت بنایا اگر ایسا نہ ہوتا تو بچے شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں ماں کو چاندی کی طرح تھنڈا بنایا باپ کو سورج کی طرح گرم ہر بچے کا ایک حقیقی باپ ایک حقیقی ماں ہے ماں چاند ہے تو باپ سورج یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں چاند سورج ہی سے روشنی لیتا ہے ماں اگر جنت ہے تو باپ آلہ دروازہ ماں جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے ماں چلنا سکھاتی ہے تو باپ دوڑنا سکھاتا ہے ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ کڑا رہنا سکھاتا ہے ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے تو باپ دونوں کی حفاظت کرتا ہے ماں گھر سجاتی ہے باپ گھر بناتا ہے ماں کی گود مدرسہ ہے باپ اس کی عمارت ہے ماں کے قدموں تل جنت ہے باپ ہی اسے جنت دیتا ہے ماں بہتی شفیق ہوتی ہے مگر باپ بہت مربان ہوتا ہے اس لیے رحمتِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے رب کو راضی کرنا ہے پہلے باپ کو راضی کریں ماں باپ کی نرازگی تمہارے لیے دونوں جہان کی نرازگی اور سزا حتیٰ کے دوزخ میں داخل ہونے کا باعث ہوگا